آج سب سے بڑی خبر سے جڑا سب سے بڑا اپ ڈیٹ گینگسٹر وکاس زوبے سے جڑا یہ بڑا اپ ڈیٹ جان لیجئے بس اب سے تھوڑی ہی دیر بعد اوجین کورٹ میں وکاس زوبے کی پیشی ہوگی اور پیشی کے بعد وکاس کو ٹرانزیٹ ریمانٹ پر یوپی پولیس کو سٹاپ دیا جائے گا جو پرکریہ ہوتی ہے وہ مدر پردیش پولیس کی طرف سے پوری کی جائے گی حالانکہ شیوڑا سنگھ چوہان کی مکہ منتری یوگی آدھتنا سے بھی باتچیت ہو چکی ہے شام چار بجے کا وقت بتایا گیا ہے جب وکاس زوبے کو اوجین کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جو تمام فرمالٹیز پوری ہوتی ہیں پوری کرنے کے بعد اتر پردیش پولیس کو ہینڈ اوور وکاس زوبے کر دیا جائے گا وکاس زوبے کانپور کانڈ کے ٹھیک ساتھوے دن مہاکال مندر کے باہر سے گرفتار ہوا ہے مدر پردیش کے اوجین پہنچ گیا کانپور سے بھاگ کر وہ بھی چپے چپے پر سرکشہ مستعد کی اس کے باوجود بھی یہاں سے بھی بھاگنی کی فیراک میں تھا لیکن آس صبح ہی کانپور سے بھاگا ہوا وکاس زوبے اوجین میں مہاکال مندر کے باہر سے گرفتار ہو گیا ہے پرانزٹ رمان پر لینے کی پوری تیاری اتر پردیش پولیس کی ہے اتر پردیش سے اتر پردیش پولیس وہاں روانہ ہو چکی ہے مدر پردیش کے اوجین میں تمام فرمیلیٹیز پوری کرنے کی تیاری ہو گئی ہے چار بجے کا وقت اوجین کورٹ میں پیش کرنے کا جو پوری پرکریہ ہوتی ہے اسی طریقے سے نیموں کو اپالن کرتے ہوئے اور یہ اسی وقت کی تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہاکال مندر کے باہر وکاس زوبے نے جب بھاگنی کی کوشش کی تھی تو کیسے پولیس نے اسے دبوچ لیا تھا اور اس وقت بھی ہکڑی کم نہیں ہوئی تھی کیمرو کو دیکھتے ہوئے وہ موبائل فونس کو آن دیکھتے ہوئے وکاس زوبے نے یہ چلا کر کہا تھا میں ہی ہوں وکاس زوبے کانپور بالا اور یہ سن کر پولیس نے تھپڑ بھی مارا تھا وکاس زوبے جو سب کی آنکھوں پر دھول جھوکتا رہا وکاس زوبے جسے چھ راجوں کی پولیس تلاش کر رہی تھی وہ وکاس زوبے جس پر چالیس تھانوں کی پولیس نگاہیں بنائی ہوئی تھی وہ پولیس جو لکاتار سائے کی طرف پیچھا کر رہی تھی جہاں جہاں پولیس پہنچ رہی تھی وہاں سے جانکاری یہ مل رہی تھی کہ وکاس زوبے تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں سے فرار ہو گیا ہے آنکھوں میں دھول جھوکتے ہوئے وکاس زوبے پہنچ گیا مدربردیش کے اوجین ماں کال مندر میں درشن کرنے کے لیے وکاس زوبے کی ماں سرلا ویوی نے بتایا ہے کہ ہر سال ماں کال مندر میں جاتا تھا درشن کرنے کے لیے ماں کال کو مانتا تھا شاید اپنے کال کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ساون کے اس مہینے میں بھولے ناتھ نے بھی بتا دیا ہے کہ اس کا کال آ گیا ہے اور اپرادی کا انت ایسا ہی ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے